اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے بسیکلی ہم لیکوڈ کی پروپرٹیز کر رہے تھے لیکوڈ کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہم نے دیکھی تھی چار ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہم کر چکے ہیں اور آج ہم پانچویں پروپرٹی کرنے جا رہے ہیں ڈیفیوجن ٹھیک ہوگے تو یہ ڈیفیوجن جو پروپرٹی ہے یہ گیسز کی بھی پروپرٹی ہے لیکن لیکوڈز کے اندر بھی پروپرٹی یہ پائی جاتی ہے اس کا ریزن کی ہے ڈیفیوجن بسیکلی لیکوڈ اور گیسز دونوں میں پائی جاتی ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ لیکوڈ اور گیسز کے جو مالیکیول ہیں وہ دونوں موو کرتے ہیں جب تک مالیکیول موو کرتے رہیں گے تو ڈیفیوجن کا جو پروسس ہے وہ ہوتا رہے گا جیسے ہی مالیکیول سیز ہو جائیں گے ایک جگہ پہ رک جائیں گے لائک سالیڈ کیسز ٹھیک ہے تو تب جو ہے نا وہاں پہ ڈیفیوین نہیں ہوگی لائک جس طرح لیکوڈ ہے وٹر ہے وٹر کیا ہے جب لیکوڈ سٹیٹ میں ہوگا تو اس کے مالیکیول موف کرتے رہیں گے تو اوویسلی یہ ڈیفیوین شو کرے گا لیکن جیسی وہ جو ہے نا وہ لیکوڈ سے سالیڈ سٹیٹ میں جائے گا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کے مالیکیول سیز ہو جائیں گے اس کے مالیکیول جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں سالیڈ فارم میں کنورٹ ہو جائیں گے تو تب جو ہے نا وہ جو وٹر ہے وہ کیا کرے گا اپنی شو نہیں کرے گا ڈیفیوین شو نہیں کرے گا سمجھا گئے یہ چیز کی تو ڈیفیوین کی کچھ پراپرٹیز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں کہ وہ ریٹ آف ڈیفیوین آف لیکوڈ پہ کیسے جو ہے نا وہ افیکٹ کرتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو لیکوڈ کے مالیکیول ہوتے ہیں چونکہ کانٹینیوز سٹیٹ آف موشن میں ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی مالیکیول کبھی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے یعنی کہ کانٹینیوزلی موف کرتے ہی کرتے رہتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ وہ لیکوڈ فارم میں ایک جگہ پہ مالیکیول رک جائیں تو لیکوڈ کے مالیکیول موف کرتے ہی کرتے رہتے ہیں فرم ہائیر کنسنٹریشن تو لور کنسنٹریشن یہاں پہ ایک ٹرم یوز کیا ہے انہوں نے کنسنٹریشن کی کنسنٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر ایک سائٹ پہ واتر ہو ایک ایسا کانٹینر لیں بیچ میں سیپریشن ہو ٹھیک ہے نا ایک ایسا کانٹینر لیں یہاں پہ میں دکھایتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کانٹینر لیں اس کی بیچ میں کیا ہو ایک سیپریشن ہو یہاں پہ کیا ہو سارا واتر ہو صحیح ہے یعنی پانی فل پانی ہو یہاں پہ اور دوسری سائٹ پہ آپ لوگ کہہ لیں کہ یہاں پہ الکوال ہو شراب ہو صحیح ہے یہ کیا ہے دوسری سائٹ پہ الکوال ہے اے سے میں نے شو کر دیا اور یہ و سے واتر میں نے شو کر دیا اب اب یہاں سے separation سے بیچ میں چھوڑا سا سراغ کرتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہ water جو ہے نا یہ اس side سے move کر کے اس side پر آئے گا کیوں اس کا reason یہ ہے کہ یہاں پہ water کی concentration کیا designed ہے یعنی کہ water زیادہ quantity میں ہے اور اس side پہ water کیا ہے less quantity میں ہے یعنی کہ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے ہی نہیں یہاں پہ تو کیا ہوگا اس side پہ water جو ہے نا وہ higher concentration سے lower concentration کی طرف move کرے گا یعنی water ادھر سے ادھر کی طرف move کرے گا دوسرے portion کی طرف اور دوسری side پہ alcohol ہے اب الکول ہے وہ بھی کیا ہے اس کی کنسٹریشن الکول کی سائٹ بھی زیادہ ہے اور اس سائٹ بھی کام ہے تو الکول اس سائٹ سے اس سائٹ بھی موو کرے گا میز کے اس سائٹ پہ الکول کی ہائر کنسٹریشن ہے اور دوسری سائٹ پہ الکول کی لور کنسٹریشن ہے اس طرح الکول ہائر کنسٹریشن سے لور کنسٹریشن کی طرف موو کرے گا اور واتر جو ہے وہ اپنی ہائر کنسٹریشن سے دوسری جو کانٹینر ہے اس میں لور کنسٹریشن ہے واتر کی تو water higher concentration سے lower concentration کی طرف move کرے گا تو اس وجہ سے اس کا reason کیا ہے بیسیکلی یہاں پہ اگر water ہے تو water کا pressure کیا زیادہ ہے water یعنی زیادہ quantity میں ہے اور water کیا ہے pressure اور اس آئیٹ بھی کیا ہے water ہے ہی نہیں water کا pressure کم ہے تو water higher pressure سے lower pressure کی طرف جانا چاہتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ higher concentration سے lower concentration کی طرف nghĩasز کے لیے ہم pressure covered use کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس liquors ہوتے ہیں ان کے لیے ہم کنسنٹریشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے میز کے کانسپٹ ایک ہی ہے کہ ہائر کنسنٹریشن سے لوہر کنسنٹریشن کا مطلب ہائر پریشر سے لوہر پریشر کی طرف سمجھا گئی اس چیز کی نیکس جلتے ہیں دے مکس آپ ویڈا مالیکیول آف ادر لیکوڈ اینڈ فارم ہومو جینیس مکسچر لیکوڈ کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ دوسرے لیکوڈ جس کے ساتھ آپ مکس کرتے ہیں ظاہر ہے کسی کے ساتھ مکس کریں گے تو تبھی ڈیفیوز ہوگا ڈیفیوز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لیکوڈ کو جب آپ دوسری لیکوڈ کے اندر مکس کرتے ہیں تو وہ کتنا تیزی سے اس کے اندر پھیلتا ہے جس طرح ایک گیس کو آپ فرض کریں یہاں پہ ائر ہے پوری روم کے اندر آپ سینٹ اوپن کرتے ہیں یا کوئی خوشبو اوپن کرتے ہیں تو وہ بڑی جلدی پوری روم کے اندر پھیل جائے گی یعنی کہ گیس گیس کے اندر کیا کہا جائے گی پھیل جائے گی ڈیفیوز ہو جائے گی پھیلنے کیا بولتے ہیں ڈیفیوز بولتے ہیں تو اس طرح جو لیکوڈ ہے ایک لیکوڈ کو جب آپ دوسری لیکوڈ میں مکس کرتے ہیں تو لیکوڈ کیا ہوتا ہے دوسری لیکوڈ کے اندر پھیل جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں لیکوڈ کی ڈیفیوز بولتے ہیں تو لیکوڈ جب ایک لیکوڈ دوسری لیکوڈ میں مکس ہوگا تو وہ کیا کر گیا homogenous mixture بنائے گا homogenous mixture یعنی کہ ایک ہی phase دونوں liquid کس phase میں ہیں liquid phase میں ہی ہیں اس کو homogenous mixture بولتے ہیں when few drops یہ اچھا ہے example دیکھئی ہے when few drops of ink is added to water it's spread in whole liquid and form homogenous mixture جب آپ ایک جو ہے نا وہ ink کا drop لے کے آپ water کے اندر جو ہے نا اس کو ایک glass water لیں اس کے اندر ink دو تھی ان drop ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ بڑی جلدی جو ہے نا ink کیا کرے گی وہ پھیل جائے گی پورے پانی کے اندر اور ایک homogenous mixture بنا دے گی تیسری چیز ہے liquid diffuses like gases but their rate of diffusion is very slow as compared to gases جو liquids ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں diffuse کرتے ہیں gases کی طرح لیکن gases کے molecules بڑی جلدی آگے پیچھے move کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے gases زیادہ diffuse ہوتی ہیں زیادہ rates سے diffuse ہوتی ہیں یا زیادہ تیزی سے diffuse ہوتی ہیں جبکہ liquid جو ہے ان کے molecules آہستہ move کرتے ہیں gases کے مقابلے میں تو اس وجہ سے gases بھی جو diffusion کے rate ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے gases کے مقابلے میں آگے ہے factor affecting the rate of diffusion of liquid کون کون سے factor ہیں جو کے rate of diffusion of liquid کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں سب سے پہلا intermolecular forces اگر تو intermolecular forces liquid کے اندر strong ہیں strong intermolecular forces ہوں گی تو ایک مالیکیول کو دوسرے مالیکیول جانا وہ یعنی زبردستی پکڑے رکھیں گے یہ جگہ پہ زور سے تو اس وجہ سے وہ مالیکیول اتنا ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ move کرے گا سہی لیکن آہستہ move کرے گا تو کیا ہوگا کہ intermolecular forces strong ہوں گی تو diffusion کا rate کام ہوگا اور اگر intermolecular forces weak ہوں گی تو جب مالیکیول سے بیچ میں intermolecular forces کیا ہوگی weak ہوں گی تو مالیکیول ایزیلی جو ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ move کر جائے گا اسے زور سے پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا اس لیے وہ جو ہیں ایک جگہ سے ایک لیکوڈ سے دوسری لیکوڈ میں ایزیلی move کر جائے گا لیکوڈ سے ہیونگ weak intermolecular forces diffuse faster than those having strong intermolecular forces نیکسٹ ہمارے پاس ہے سینکنٹ سائز آف مالیکیول اب مالیکیول کی سائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی بھی بڑا مالیکیول ہوگا اس کا سائز بڑا ہوگا تو وہ آہستہ move کرے گا جبکہ اگر ہلکا مالیکیول ہوگا تو وہ زیادہ تیزی سے move کرے گا تو اس وجہ سے گیسز کے جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ بڑے جو ہے نا ہلکے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ کیا بڑی جلدی ڈیفیوز کر جاتے ہیں جبکہ جو لیکوڈ کے مالیکیول ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور وہ یعنی کہ ان کی movement میں جائے نا وہ تھوڑی سی difficulty ہوتی ہے وہ اتنی easily move نہیں کر سکتے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو یہی ریزن ہے کہ اگر big size مالیکیول ہوں گی تو وہ جلدی ڈیفیوز ہوں گی big size مالیکیول ڈیفیوز slowly for example honey diffuse slowly in water then that of alcohol in water اگر آپ پانی کے اندر honey کو mix کریں شہد کو mix کریں تو کیا ہوگا کہ وہ یعنی کہ اتنا جلدی mix نہیں ہوگا لیکن جیسی آپ ایک دوسرا گلاس لے اس کے اندر پانی میں جیسی آپ alcohol ڈالیں گے شراب ڈالیں گے تو وہ بڑی جلدی یعنی کہ within second جو ہے نا وہ soluble ہو جائے گی یعنی mix ہو جائے گی اس کے اندر لیکن honey آپ ڈالیں گے honey کو آپ ہلاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے کہیں جو ہے نا دو تین میٹ بات جا کے honey جو ہے نا وہ کیا ہوگا ہل ہوگا پانی کے اندر اس طرح کیا ہوگا honey کی جو movement ہے پانی honey کی جو molecule کی movement ہے وہ آہستہ ہے پانی کے اندر جبکہ جو alcohol کے molecule کی movement ہے پانی کے اندر وہ کیا ہے زیادہ ہے اس کا reason یہی ہے کہ جو honey کی جو molecule ہیں وہ بھارے ہوتے ہیں honey کی بڑے بڑے molecule ہوتے ہیں scroze fructose اور جو alcohol ہے alcohol کے molecule بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں honey کی مقابلے میں اس وجہ سے یہ پانی میں جلدی حل ہو جاتے ہیں اس کے بعد shape of molecule تیسرا factor ہے shape of molecule اب کچھ molecule ایسے ہوتے ہیں جن کی shape linear ہوتی ہے regular shape ہوتی ہے اور کچھ molecule ایسے ہوتے ہیں جن کی shape regular ہوتی ہے for example water water کا جو molecule ہے اس کی v type shape ہے یعنی کہ یہ oxygen ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ hydrogen لگا ہوا ہے یہاں پہ hydrogen یہاں پہ lone پہ ہے اس طرح یہ water کا structure ہوتا ہے تو کیا یہ ایک v shape بناتا ہے اس طرح سمجھا گئی ہے اس کو v shape بولتے ہیں یا bent shape بولتے ہیں اس کو sorry bent shape بولتے ہیں اس کو v shape نہیں بولتے ہیں تو یہ bent shape جو ہے نا بناتا ہے water کا molecule تو آپ دیکھیں یہ جو ہے نا اب اس کو ایک اور molecule ہے وہ فرض کریں اس طرح سے ہے ایک اور molecule ہے وہ اس طرح سے ہے یعنی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ irregular ہیں یعنی کہ اس molecule کو یہاں سے جانا ہو تو یہ ان دونوں کو چھوڑ کی جائے گا تو اس کو یہاں سے move کرنے میں تھوڑی جائے نا اگر کوئی اور molecule ہو جو بالکل linear ہو اس طرح اس کی اوپر دوسرا molecule ہوگا وہ بڑا easily move کرے گا اس کی اوپر یہ والا molecule بڑا easily move کرے گا یعنی کہ اگر regular molecule ہوں گے ان کی regular linear shape ہوگی تو وہ ایک دوسری کو پر slip ہوگی جائیں گے اور بڑی easily move کریں گے لیکن ایسے molecule جن کی جو shape ہے v shape ہے tetra hidral shape ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگ جو ہے نا higher classes میں پڑھیں گے shape of molecule تو اگر irregular shape ہے تو وہ اتنا آسانی سے move نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایک دوسرے میں آپس میں جو ہے نا اس طرح سے گسے ہوئے ہوں گے کہ وہاں سے ان کو یعنی کہ نکلنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اگر next ہے fourth property temperature diffusion rate increases by increasing temperature because when temperature increases intermolecular forces become weak due to high kinetic energy of molecule اب جو diffusion کا rate ہے جیسے آپ temperature بڑھائیں گے intermolecular forces کیا ہوں گی جب جیسے intermolecular forces weak ہوں گی molecule کی پاس انرجی آ جائے گی وہ بڑی جلدی جو ہے نا وہ diffuse کریں گے basically diffusion کا تعلق movement سے ہے جتنی زیادہ movement ہوگی جتنا تیز molecule دوڑے گا اتنی زیادہ اس کی کیا ہوگی diffusion ہوگی دوسرے liquid کے اندر اچھا یہ ایک دفعہ دیکھ لیں regular shaped molecule diffuse faster than irregular shaped molecule because regular shaped molecule easily slipped over other تو اس طرح جو ہے نا یہ چھوٹا سا topic تھا کہ liquid کی جو diffusion ہے وہ gases کی diffusion سے کیسے different ہے اور جو liquid کے molecule ہیں وہ کیسے diffusion ہی شو کرتے ہیں اور کون کون سے factor ہیں جو liquid کے molecule کے اوپر liquid کے جو diffusion ہیں اس کی اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس طرح یہ ہمارا lecture یہاں پہ end ہوتا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ہم next lecture میں اسی کے ساتھ ہی میں اپنا lecture end کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی